مدینہ شریف فرمائے جو میں پیر نے کہا ہے کہ واپس جاؤ جلدی واپس جاؤ مقصد ہے تمہیں دونوں نے نکال دیا حضور نے بھی نکال دیا پیر نے بھی نکال دیا تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ مدینہ میں رہتے کہتے جی کہ کچھ مزرگ پاکستان میں حاملہ عورتوں کو تعویز دیتے ہیں اور دھاگے دیتے ہیں کہ حمل محفوظ رہے میرا بھائی اگر اس پہ قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پاک کی کوئی دعا پڑھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے پہلے بھی بزرگ قرآن کی آیت لکھ کے دیتے تھے لیکن اور اگر انتر منتر پڑھتے ہیں تو جائز ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ ان دھاگوں کے چکر میں نہ پڑھیں بس اللہ سے دعا مانگتی رہے اور یہ تقدیر کے فیصلے ہیں ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہو چکے ہیں کہ عمل ہوگا کیسے ہوگا بچہ کیسا ہوگا بچی ہوگی سعید ہوگی شکی ہوگی سارے فیصلے ہو چکے ہیں یہ باقی ڈھل مل کی بات ہے ازل بات ہے یقین کی جیسے ایک بزرگ نے لکھا اس نے کہا کہ دیکھو ایک دھوبی آتا ہے وہ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوکے کپڑے دھوتا ہے اور اوپر سے بہاں بڑی سخت دھوب پڑتی ہے تو اس دھوب سے کپڑے تو سفید ہو جاتی ہیں لیکن دھوبی کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے حالانکہ دھوب تو ایک ہے وہ کپڑوں کو سفید کر رہی ہے اور جو دونے والے اس کا رنگ کالا ہو رہا جتنا اس پر دھوب کا اثر ہو گا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین ہو ایمان ہو کامل ہو اور تقدیر پر یقین ہو کہ جو اللہ نے لکھا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے اور جو مجھے پہنچنا ہے کوئی روح پر تو اگر عقید صحیح ہو جائے نہیں تو بہت سارے مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور اگر آدمی ڈھل مل یقین ہو تو کبھی اس پیر کے دروازے پہ کبھی اس پیر کے دروازے پہ بارہ سال کے بچے کو شکر ہے یہ میرا بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سزائیں آ رہی ہیں جس ملک میں گناہ بڑھ جاتے ہیں نا اللہ بیماریاں مسلط ہیں فردہ بارہ سال کے بچے کر کیا پس ہوئے تو اصل بات یہی ہوگی کہ ماں باپ میں سے کسی کو شکر ہوگی ان نے ابتدار میں بچے کو سنبھالا نہیں اب خیال آیا تو اب جناب کنٹرول بہرحال علاج یہی ہے کہ خالص زیتون پینے والا ایک زیتون ہوتا ہے لگانے والا ایک ہے پینے کے لیے پینے والا زیتون لے جائیں اور دو چمچے اس کو رات کو سوتے وقت دو چمچے صوبہ نیحال مو پیلاتے رہیں تو بہت جلدی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائیں کہتے ہیں میرے دو بیٹی ہیں ایک بیٹی ہے بیٹیوں کے نام عرفات اور مدلفہ ہے بیٹی کا نام منا ہے ٹھیک ہے تو باقی کوئی اللہ بیٹا دیتے ہیں پھر اس کا نام وہ شیطان میں رکھو گے جمعات باقی تو وہی بچ گیا نا منا بھی آ گیا مدلفہ بھی آ گیا عرفات بھی آ گیا باقی بچ گیا شیطان جو مردی ہے لکھو بھئی نام کا کیا ہے لکڑی کے بنے ہوئے جانبات تخت پوش رہاں نماز ہو جاتی ہے لیکن بلا وجہ اونچے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے ہمارے لئے زمین بنائی ہے سجدے کے لئے لکڑی تو نہیں بنائی ایرام کی آلت میں میری انگلی پہ چوٹ لگ گئی اور خون بھی نکل آیا کوئی بات نہیں وطر کی تین رکعت ہیں اسی لئے حضور باق نے صورتیں بھی تین سے کھلائی ہیں کہ پہلی رکعت میں سب بھی حصور بکل اعلا اور دوسری میں کھلیا ایوہا القافرون اور تیسری میں کھلو اللہ احد اگر ایک ہے تو تین صورتیں بتلانے کی کیا ضرورت ہے تو یہ ایک وعد بعد ہے کہ وطر تو تین ہیں باقی پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے یہ فاصلہ کرتے ہیں ہم فاصلہ نہیں کرتے رکعت یہ بھی تین پڑھتے ہیں پندرہ رمضان کو ہم نے عید کا فطرانہ دے دی ہے وہ فطرانہ نہیں ہے فطرانہ عید سے ایک دن پہلے یا عید والے دن اس سے پہلے فطرانہ زیادہ زیادہ دو دن پہلے وہ جو آپ نے دیا وہ خیرات ہو گئے مولنہ زبیر صاحب کی سی اللہ ان کے شفاہ کاملہ سییت یا حجہ عطا فرمائے جو لوگ شیعہ کا جنادہ پڑھتے ہیں انہوں کا نکاح رہ جاتے ہیں ہاں نکاح تو رہ جاتا ہے لیکن بہتے رہ کے نہ پڑھا کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کئی قسم کہنا ہے کیا پتہ جس طرح میں جنادہ پڑھا ہے وہ کون ہے کیسا شیعہ ہے کٹر شیعہ ہے آدھا شیعہ ہے پکا شیعہ ہے سب بھی شیعہ ہے غالی شیعہ ہے وہ کیا پناہ ہے اس لیے بہتے رہ کے پڑھو ہی نہیں ایک مولوی صاحب تھے میرے دوست تھے اللہ وعالہ مدت ہو گئی ملاقات ہی نہیں ہوئی وہ کہنے لگا مقی صاحب میرے سال عجیب تماشا ہوا کہ میں ایک شیعہ کے جنادہ میں پھنس گیا وہ علاقے کا بہت بڑا نبیدار تھا اور اگر میں جنادے میں شریک نہ ہوتا تو پھر وہ پوری اس کی جو برادری ہے وہ میری مخالف ہو جاتے پھر میں نے کہا کیا کیا انہوں نے کہا میں جا کے بغیر فضو کھڑا ہو گیا نہ میں نے نیت کی نہ مجھے وضو تھا پلید کا جنادہ پلید ہو کے ہی پڑھنا تھا پاک ہو کے تھوڑا پڑھنا تھا میں نے کہا تم نے ٹھیک کیا وہ بڑے ہساتے تھے بہت اچھے آدمی تھے اللہ ان کے زندہ ہے تو صیحت دے اور فوت ہو گئے تو درجات بلند کرے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حضرت موندہ درو علی خان نے مدد اللہو نے باقیدہ ایک رسالہ لکھا ہے کہ رمضان کے بعد چھے شبال کے روزے نہیں رکھنے چاہیے چونکہ ان لوگوں کو لوگوں نے روزے رمضان کا حصہ بنا دیا گویاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چھے روزے میں رکھے تھے رمضان ہی مکمت پھر تو مہینہ چھتیس کا ہو گیا چھتیس کا مہینہ دوتا ہی نہیں صرف انہوں نے نہیں فرمایا ہے بہت سارے علماء اس کے وہ کہتے ہیں اگر رکھنا بھی ہو تو فاصلے سے پورے مہینے میں کبھی کبھی نہ خلو متواتر چھے کٹھے نہ رکھے سعادات کو زکاعت نہیں دے سکتے میرا ایک دوست کینیڈا میں ہے اس کی وہاں بغیر نکاح کے ایک بیٹی ہے بہت بیٹی تو اس کی ہے اس کو لے لیں تاکہ جس طرح تم نے اس کی ماں کے ساتھ بغیر نکاح کے سب کچھ کر لیا ہے کہیں تمہاری بیٹی اسی کا شکاعت دہنے اس کو لے لو اس کو مسلمان کرو اور اس کی حفاظ اتفر بلکل بیٹی مننا پڑے گا بیٹی تو اس کی ہے نا بھائے زنا سے نکاح سے نہیں ہے اس کو شرعان جو ہے بیٹی نہیں کہا جاتا لیکن نتفت اسی کہا ہے الولد جو ہے اس کے لیے ہے جس کا نکاح ہو دعا کر سکتے ہیں توبہ کریں اور توبہ کا حل یہی ہے اس بچی کو اپنائیں اور اس کو علمی صحبت دیں دینی صحبت دیں تاکہ وہ مسلمان ہو پھر اس کا کسی مسلمان اچھے سے نکاح کرتے ہیں تاکہ وہ آئندہ تمہارا گناہ جو ہے وہ جاری نہ رہے کہتے ہیں جی کہ مسجد ایشہ دیرام بندہ میاں بیوی کے ہاتھ ایک دوسرے میں تھے تو خامند کو کچھ یعنی خواہش شابت ہوئی اس نے بیوی کا ہاتھ چھوڑ دیا لیکن اس کی مدھی خارج ہوئی یا نہیں تو اب یہ اس کو پتا ہے نا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہو اگر خارج ہوئی ہے تو بغیر مضو کے تواف نہیں ہو سکتا مضی کے لیے غسل نہیں ہوتا غسل منی کے لیے ہوتا اور منی وہ ہوتی ہے جو ٹپک کے نکلتی ہے یہ باتیں کرنے سے یا کوئی گندی فلم دیکھنے سے سفید پانی نکلایا یہ مضی ہے یہ منی نہیں ہے میں پہلی دفعہ عمرے پہ آیا ہوں تواف میں عورتیں بے پرد ہیں تو تم نہ کیا کرو تواف دور بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہو گا کوئی بسرہ نہیں یا پھر اوپر تواف کرو کوئی کچھ نہیں ہوگا اور جہاں بھی تواف کرو اگر نظر نیچے رکھو گے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا نظر بر قدم اس لئے بزرگ کہتے ہیں کہ نظر ہمیشہ قدم پہ رکھو سونے سے اگر نید آئید وضو ٹوڑ گیا ایسے سو تر آئید ہوئے تو نہیں ٹوڑتا اب تمہیں کیا بتاو ایسے سو رہا تھا یا نینگ تھی ایک بطن ہی کیا کہتا ہے جی کمپنی ہے جس میں ایک لاکھ جبہ کروانے پہ سو دن کے بعد ڈیل لاکھ ملتا ہے مجھے کیا بتا ہم کیا شرائط ہیں وہ کیا کرتے ہیں بظاہر تو یہ جوا بلوم ہوتا ہے کہتے ہیں ہمارے دور میں صحابہ اکرام کی اور خصوصاً اسحابِ بدر کے بارے میں توہین ہو رہی ہے میرا بھائی دعا کریں یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے بہرحال صحابہ کی توہین جو ہے وہ کفر ہے کیونکہ اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ فروا دیا رضی اللہ عنہم ورزول اللہ باقی اختلاف رائے ہوتا ہے وہ کوئی نعوذ باللہ سرکار کی بے عدبیت مثلاً جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ اختلاف رائے ہیں جیسے اہد کے موقع پر بہت صحابہ نے کہا ہمیں مدینہ کے اندر رہنا چاہیے باہر نہیں لڑنا چاہیے باہر نے کہا ہمیں باہر لڑنا چاہیے اندر جانے کے ہم کیوں ڈریں تو یہ تو ایک اختلاف رائے ہیں یہ تو کوئی بے عدبی نہیں ہے اچھا حضور پاک نے جن تیر اندازوں کو ایک دروازے پہ کھڑا کیا تھا جب العہد میں ان کو ہدایت ورمادی تھی کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی لیکن خدا کی شان ہے مسلمانوں کو فتح ہو گئی کافر جتر بتر ہو گئے ان نے کہا تو اس لیے ہمیں کھڑا کیا تھا کہ دشمن ہم نے لکھا تھا اب جب دشمن شکست کھا چکا ہے تو ہم مال غنیمت کیوں حاصل لکھائیں مال غنیمت حاصل کرنا جو ہے وہ چوری تو نہیں ڈاکا تو نہیں وہ تو اللہ مال غنیمت حلال کی ہے آپ کے لئے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ وہ تو قرآن کا بسنا ہے بس بدکسمتی ہماری اور کیا ہے بچہ پیدا ہو تو عقیقہ جو ہے ساتھویں دن یا چودھویں دن بکرا جو ہے وہ دوسرے سال میں ہو وہی جو قربانی میں لگتا ہے لڑکی ہو تو ایک لڑکا ہو تو دو بکرے مجھے نہیں پتا میری بیٹی چھپیس مائی وغیرہ میں نہیں جانتا اگر آپ کے دن حیز کے آٹھ ہیں ساتھ ہیں وہ گدر گئے اور بریڈنگ بھی نہیں ہے بدن صاف ہو گیا اگر لڑکا اور لڑکی کا رشتہ ہو جائے رشتہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا نمگنی ہونے سے کچھ ہوتا جب تک نکاح نہ ہو کوئی رشتہ نہیں ہے وہ زبانی کلامی بات ہے ہمارے پر پتری کون میں ایک قادیانی ہے زمزم تو کافر بھی پی سکتا ہے ابو جہل نہیں پیتا تھا آپ اسی نیت سے دیں کہ اللہ اس کو اسلام نصیب کرے جتنا کعبے کے قریب ہو کے تواف کرے کا زیادہ اثر ہے اور زیادہ ثواب ہے میں عمرے کی نیت سے پاکستان آیا جتنے کے دوسرے آگے احرام باندھا ہے منا کیا ہے دو عورتیں بھی ہیں بارہ آپ سب پہ ایک اقدم ہیں جو کہ آپ کو پاکستان سے احرام باننا چاہیئے تھا آپ نے پھر جدے سے بھی نہیں بانا اسے بھی آگے نکل گیا آگئے ماشاءاللہ ایک آدمی نے حالت احرام میں میرے ہاتھ پہ خوشبو لگا دی میں نے اسی وقت صاف کر دی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے اگر بیٹی ہے گھر میں جوان شادی نہیں ہوئی دس پندرہ سال گزر گئے تو بیٹی جوان اگر گھر میں ہو اور شادی نہ ہوئی تو ماں باپ حاج عمرہ کر سکتے ہیں اس کی شادی تو پچاس سال نہ کرو تو حاج عمرہ نہیں گیا ہم پہلی دبا عمرہ کے لئے آئے ہیں ہم پہ دم ہو گیا ہے کسی نے کہا ہمیں پیسے دے دو کسی کو پیسے نہ دے میرا بھائی یہ سامنے آئے ہیں مکہ سے باب فاد سے لکھ لیں تو بن دعود مارکیٹ ہے اس کی پہلی منزل پہ دفتر ہے خیریہ کا ان کو جا کے دیتے ہیں وہ دم کر دیں گے ایسے پیسے لینے والے انشاءاللہ کھا جائیں گے دم نہیں دیکھیں میری بیوی کو کمر کی تکلیف ہے زیادہ تواف نہیں کر سکتی بارحال نہیں کر سکتی تو قرآن پڑتی رہے بیٹھ کے نفل پڑتی رہے وہ مجبور ہے بچاری نماز کمرے میں ادا کریں وہ بھی افضل ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا میں اس کے نام سے مسجد بنا سکتی ہوں بلکل بنا سکتی ہیں اللہ اس کے درجات بلند فرمائے کہتا ہے کہ مکی صاحب نے تقریر میں کہا ہے کہ خدا زمین پہ اتر آئے مصطفیٰ کہتا ہے تو آپ نے لکھا ہی غلط ہے شیر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر تو بعض علماء کہتے ہیں کہ احمد رضا کا اپنا شیر ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں ان کے ایک ماننے والے احمد یار گڑی والے تھے ان کا شیر باہر کسی کا بھی ہو شیر کفر ہے بھئی آپ کے وزیر آدم صاحب نے کچھ کہا ہے تو آپ جانیں آپ کا وزیر آدم جانیں ہم کیا کر سکیں نوا کرو اللہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق عمرے کے لئے احرام پہننا تھا غسل سے پہلے چادر باندھ لی بیادہ چادر کھول کے غسل کیا تھا کوئی بات کیا ہوگی تو آپ بھی چادر کھول کے غسل کرتا ہے چادر کے ساتھ تو نہیں کرتا کہتے جمعہ کے لئے خطبہ دیا جاتے ہیں ہر جگہ ایک کیوں نہیں ہوتا ہر بندے کی شکل ایک جیسی کیوں نہیں ہوتی ہر ملک کی دبان ایک جیسی کیوں نہیں ہوتی یہ کوئی بات ہے خطبہ عربی میں ہوتا ہے باقی ہر عالم اپنے علم کے مطابق خطبہ بھی دیتا ہے نمازِ فجر سے پہلے تحجد کی نفل پڑھیں یا عبادت بارحال تحجد پڑھنا بھی افضل ہے اشراق تک بیٹھ کے اشراق پڑھنا بھی افضل ہے قرآن پڑھتے ہوئے اتنا آواز ضرور ہو کہ آپ بھی خود سن سکے یہ نہیں کہ صرف چپ کر کے دیکھتا رہے کہتے تھے کہ ایک مفتی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے وقت میں سب لوگ وہ خانہ کعبے کی اندر سے زیارت کروائی جاتی تھی جب حضرت علی کی ماں خانہ کعبے کی زیادت کے لیے اندر گئی تو وہاں آپ کو تکلیف ہوئی آپ پیداش خانہ کعبے کے اندر مقصد ہے کہ پہلے کھلا ہوتا تھا اللہ وعلم جی ہمیں تو پتا نہیں ہے یہ باقی باقیہ تو غالت ہے فقہ حنفی والے اگر جنادر ایک سلام کریں جائز ہے دو کریں جائز ہے رکنہ یمانی کوئی شارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے احرام کی نیچے والی چادر میں لاسٹک ڈال گیا جو بدا لیتے ہیں بلکل نہیں جائز پھر تو سلائی ہو گئی کہتے ہیں کہ آج کل علم آج جو ہیں نواز روزے کا پابند تو کرتے ہیں جہاد کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں آپ کر لیں نا کچھ کام اپنے ذمہ بھی لگا لیں سارا مولویوں کے ذمہ دیں دین کا وہ کر رہے ہیں جیاد کا تم کالو کام ٹھیک ہو جائے اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے وطر تین ہی ہوتے ہیں میرا بھائی ایک چھوٹی نصیت کریں قرآن و سنت پہ ہمیشہ عمل کریں عمرہ مکمل کیا بال نہیں کٹوائے کہتا ہے ہم بکرہ دے دوں گا یہ تو گناہ ہے تمہارا منشاہ ہے کہ بکرہ دے دو گی تمہارے بال نعوذ باللہ انبیاء کے بالوں سے زیادہ قیمتی ہیں فاؤ رن اس طرح پھروا اور توبہ بھی کرو اور دب بھی دو اگر ایک آدمی چھٹی پہ پاکستان جاتا ہے واپس آتے لازم احرام باندھے مدینہ منورہ کے آداب یہ ہیں کہ جتنا دیر وہاں رہے ہیں دروش شریف قصر سے پڑھتے رہے ہر وظیفہ چھوڑ کے دروش پڑھے اور مسجد نبی میں قرآن ختم کرنے کی بھی کوشش کریں اور ہر نماز جو ہے وہ مسجد نبی میں تکبیر ایک اولہ کے ساتھ پڑھیں مجھے مسجد نبی سے ایک انگوٹھی بھی لی ہے اس کو خیرات کر دو استخارہ کا کیا دو درکات پڑھ کے دعا استخارہ کریں اگر آپ انفی امام کے پیچھے پڑھیں گے یا لہذا بھی تل پڑھیں وہ بھی جائز ہیں تمام کے دو رکات جو ہیں وہ فجر کے بعد نہ پڑھیں سورج نکلنے کے بعد پڑھیں میں نے ایرام کی حالت میں غلطی سے سر ڈھاب لیا پھر انگا کرے کچھ کچھ نہیں ہوتا ہے میں نے ہمیں حالت سے پہلے غلطی سے چپت تبدیل کر دی ہے کپڑے بھی بدل دی ہے کیا حکم ہے یاد آنے پہ ایرام دوبارہ باندھ لیا تھا پھر آپ نے دوبارہ باندھ کے حل کران لیا تھا کوئی جرمانہ نہیں ہے اگر ہمزان میں ہم آئے ہیں شبال کا چاند ہمیں مکہ میں نظر آ جائے حج فرد نہیں ہوتا جب ہی رہنے کی اجازت نہیں ہے تو حج کیا تھے فرد ہوگا دو لاکھ کا مسجد نبی کا لی حدیث حدیث کدسی کوئی نہیں جھوٹھی حدیث ہوگی کوئی مسجد نبی میں ایک ہزار مسجد الحرام میں ایک کا ایک لاکھ اگر ہم نے عمرہ کیا تواف کر لیا صفا کر لیا ابھی حلق نہیں کرائی اور موقع مل جائے گا اور تواف کر دیگا کر سکتے اسطلام جب کریں گے تو کعبے کی طرح مل کر کے کریں نماز پڑھتے ہوئے سر پہ ٹوپی نہ ہو کمیز بھی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہو تو پھینک دو ایک ہے کہ کپڑا نہیں ہے ہو جاتی ہے ایک ہے کہ ہے لیکن فیشن کے طور پہ سر ننگا رکھنا ہے تو نماز مقروع پورے حدودِ حلم میں جہاں بھی نواز پڑھیں ایک کا لاکھ ہے تواف کے دوران حتیم میں نفر نہیں پڑھ سکتے تواف ختم کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ روزے بھی ایک کا لاکھ ملے گا عمرے کے بعد پاکستان میں جا کے قرآن خانی کروائیں یہ خانی شانی چھوڑ دیں تو بہتری ہے قل خانی قرآن خانی کہتے ہیں کہ جب قرآن حدیث میں ایک بات موجود ہے آپ کہتے ہیں امام بوانیفہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے پڑھایا ہوگا ہم اس کا نام لیں گے قرآن حدیث ہر آدمی درست نہیں سمجھ سکتا تو ہمیں جیسے نے سمجھائے ہم اس کا نام لیں گے گیرہ رکعہ ترابی بھی تھی لیکن حضرت عمر نے بیس پہ جمع کر دیا اور جمع ہو گیا دو سو صحابہ نے آمین بلجار دور سے کہی دو لاکھ میں سے دو سو ہی ملے آپ کو باقی تو نہیں ملے باقی نے تو نہیں کہی تو ہمارا مطلب پھر بھی ثابت ہو گیا مسجد میں جوتے پہنتے ہیں اگر جوتہ پاک ہے تو پہن سکتے ہیں پاکستان میں لوگ قرآن کا احترام بہت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں یہاں عمل کرتے ہیں زیادہ عدب نہیں کرتے ہیں وطر پڑھنے کے بعد عمر آدھا کیا جائے آدھا ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا میرے چار بیٹے تین کی شادی ہو گئی گی الگ رہتے ہیں میں نے ان کو وراثت نہیں دی کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں بلکل وراثت دینی ہوگی چاہے جھگڑا کریں چاہے فرما مردار ہوئی ہے نہ فرما یہ وراثت کا حق ان کو اللہ نے دیا ہے تم نے نہیں دیا تباہ وراثت سباہ ملوہ کے بعد ان نے فرد ادا کے کوئی بات نہیں اگر ایک آدمی چل تو سکتا ہے لیکن تھکاوت کی وجہ سے ویل کی ارسٹ اعمال کر دی کوئی آج نہیں انشاءاللہ ایرام کے حضت میں قابط اللہ کو چھو لیا جائے دم نہیں ہوتا لیکن نہیں چھونا چاہیے کہتے ہیں کہ ہاں جو وجبات مل رہے ہیں عمرِ حاج والے کھا سکتے ہیں اللہ عالم زکاة ہے صدقات امیر ہو تو نہ کھایا کرو غریب ہو تو لے لیا کرو کہتے ہیں کہ نر کبوتر کو کاری ارکان کے ناف پر رکھتے ہیں کبوتر ترد ترد کے مردی اللہ عالم اگر علاج یہ تو ٹھیک ہے علاج میں تو جائز ہے اوہ بابا ٹھیک ہے چلو احمد رضا نے نہیں کہا ہوگا آپ اس کو عالی حادرت تو کہتے ہیں اس میں تو اختلاف نہیں تو کسی کو عالی کہنا جائز ہے یہ تو فراؤن نے کہا تھا انا رب کو بلعلا چلو پہلے تم اس کا نام ٹھیک ہے تو شیر میں اس میں ڈھونڈ کے دے دوں گا ملفوزات میں ایک عورت نے مدینہ سے واپسی پر میکاس عمرے کی نیت سے ارام بند آ راستے میں حید آ گیا اب اس کے بعد وقت کب ہے اب تو اس کو لادمی بات ہے عمرہ کرنا پڑے گا سیٹ آگے کرالے جب پاک ہو جائے عمرہ کرے پھر جائے گا ورنہ اس کو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا دم بھی دینی پڑے گا کہتا ہے کہ آج کل یوٹیوب پر ایک آدمی ہے محمد علی مرزا اس کا نام ہے وہ آپ کو بھی غلط کہتا ہے مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے مرزا ہے جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے برحال دعا کر اللہ اس کو ہدایت وہ ہمیں برا کہتا ہے ہم اس کے لئے ہدایت کی دعا کریں کہتا ہے کہ یہاں سے ہم سینب آن بن رہے ہیں میرے خیال میں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں فلم موجود ہے سینب آن کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو مبائل رو آپ نے اٹھایا ہوا یہ کو فلم سے کم ہے وہاں تو جانا ہی پڑتا تھا یہ تو جیب میں ہے مغرب کی ازان کے بعد دو رقعات پڑھنا مستحبات میں ہے ہنفی مسرک میں نہ پڑھے تو افضل ہے شبال کے روزے رکھنے ہوں تو الگ الگ کر کے رکھے بھئی آپ اگر کمپنی وائر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں ایک ہزار اس کے اعوض فری منٹ وہ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور عالم الغیب ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہیں بہرحال وہ کافر ہو جاتے ہیں اس سے نکاح وغیرہ نہیں ہو سکتا ہورڈوں پر جو لنگا تقسیم ہوتا ہے یہ غریبوں کے لئے ہے اگر آپ غریب ہیں تو لے لیا کریں رکھنی امانی یمن کی جانے پر حضور نے اس کا ہاتھ بھی فرح اسلام بھی فرمایا ہے بہرحال تواف اپنے لئے کریں پھر دعا کریں یا اللہ اس کا ثواب فلا آدمیوں کو تعافیٰ میرے تین لڑکیاں اور ایک لڑکا گنگے بہرے ہیں اللہ پاک آپ کو اس امتحان میں سر خلو کرے اور اللہ قادر ہے ان کو شفاہ تا فرمائے مکہ میں رہنے والے ان دنوں میں اگر انہیں حج افراد کرنا ہے تو بنا نہ کریں تراوی کی جماعت ہو رہی ہے اور ہم نے فرد نہ پڑے ہوں ہم بلی مسلک میں تو آپ ان کے پیچھے نیت کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن امام وہ انہی فعل باتیں ہیں کہ نہیں امام کوئی ہونا چاہیئے نہ کہ مقتلی کوئی ہو امام پڑھ ڈاؤ سنت اور تم پڑھے ہو فرم برحال حیات النبی کا انخار نہ کیا کریں باقی کسی کو ہم کفر کا فتوہ نہیں دے سکتے اگر چوتھے جکر میں اس شعرہ کرنا بھول گیا کوئی حرج نہیں اگر حالت ایرام میں ہاتھ یا انگلی کے بلائی حصے ایک دو بال گر جائیں کوئی حرج نہیں کوئی صدقہ شد کا نہیں کہہ دے جیئے تواف گننے کے لیے یہ جو تصویح استعمال احتیاط ہے کہ بھول نہ جائے ورنہ ضروری تو نہیں ہے عورت اپنے محرم کے بال کا کاٹ سکتی ہے عورت حیض کے دنوں میں قرآن نہیں پڑھ سکتی نہ قرآن کی تفسیر پڑھ سکتی ہے عمرے کی ادائیگی کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے ہاں کاٹ سکتی ہے پیشو سے بھی احلت احرام میں نقاب نہ کریں پاؤں اور ہاتھ کا بھی احرام کا معنی یہی ہے کہ آدمی پاؤں اور ہاتھ غلط کام میں استعمال نہ کریں قبوتل چوک پہ نمازیں جو پڑھ اگر اگلی صرف نظر نہیں آتی تو نماز نہیں ہوتی بچہ تو پیدا ہوتا ہے لیکن کیوب میں بنتا ہے اللہ آپ کو شفاہ تا فرمائے شکر کرو اللہ دے تو رہا ہے احرام کے عادت میں اگر دونوں فارغ ہو جائیں یعنی تواف کر لیں سفا مربع دور لیں پھر ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں بیٹی گنگی بہری ہے اللہ اس کو شفاہ تا فرمائے پاکستانی عورتیں پردہ نہیں کرتی باقی کیسے ملک والی کر رہی ہیں اللہ ہدایتیں کوئی بھی نہیں کرتا اللہ قلیل من عبادی شکر کہتے ہیں جی کہ بعض بریز بھی کہتے ہیں قرآن جب کہتا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ تم مدد پکڑو تو نماز اور صبر تو غیر اللہ اچھا نماز آپ غیر اللہ کی پڑھتے ہیں واہ بھئی واہ ہم در نماز اللہ کی پڑھتے ہیں لہذا نماز اللہ کی طرف سے ہے مدد بھی اللہ سے مانگیں گے یہ اچھا معنی ہے کہ صبر اور نماز غیر اللہ ہے لہذا مدد جائد ہے وہ اچھی نماز ہے جو غیر اللہ کے لئے ہو ایک صحابی نے معافی مانگی قبر پہ حضور کے جواب آیا کہ معاف کرتے ہیں اللہ عالم ہم نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا ایک لاکھ حدیث جو ہے مسجد حرام کے لئے اور پورا مکہ مسجد حرام ہے چپل اگر پاک ہیں تو ان میں نماز جائز ہے بارہ رقیدہ تمام عرما کا آیات النبی ہے صرف ایک فرقہ کرامیہ ہے جو منکر ہے ہمارے وارد صاحب کو رات میں جن پریشان کرتے ہیں ان کے کہیں کہ صورت البقرہ تلفون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں اگر کوئی مکہ میں تین مہینے سے ہوگا تو اس کا حج کران نہیں ہوگا انتبہ وہ حج افراد کرے گا میں نے عمرہ کیا احرام اتار کے کپڑے پہن لی ایک رات کے باپس پھر سر مڈایا دم پڑ گئی مسجد عائشہ بھی حدود حرام میں نہیں حدود حرام کے باہر ہے وہاں باکہ علامت لگی ہوئی حرام کے حدود کی جہرانہ بھی باہر ہے مدینہ منورہ میں بھی ہوں جہاں بھی ہوں دعا اللہ سے مانگیں نمازوں کا سفوں کا تسلسل نہ ہو سنت کے خلاف ہے لیکن اگلی سب ندر آ رہی ہے تو نماز ہو جاتی ہے واللہ اعلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک وسلم یا حیو یا قیوم یا دل جلال والکرام یا دل جلال والکرام یا الہنا الہ کل شئن الہ واحداً لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یصیر وانت علا کل شئن قدیر اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اخواننا و امور من نوصانا و استوصانا و امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اللہم مفرج ہم المحمومین نفس قرب المقروبین وغذ الدینان المدینین وشفنا وشف مرضانا و مرد المسلمین وشفنا وشف مرضانا و مرد المسلمین یا اللہ بمارن کو شفاعتا فرما یا اللہ بمارن کو شفاعتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنے رحمت سے دور فرما یا اللہ بے حیاء ان کو حیاء عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما بے روزگاروں کو یا اللہ روزگار عطا فرما قردداروں کے قرد عطا فرما یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما یا اللہ رمین الشریفین اور برد الامین کو قیامت تکہ فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کو بھی حفاظت فرما یہود اور حنود کی ساشوں سے محفوظ فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراہمین پورے عالم میں جتنے دین کے ادارے ہیں مدہ بساجد ہیں مدہ رسے ہیں ان کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں روہنگیا میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان سب کی جانبال عبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ میں مانگنا نیاتا بغیر مانگیتا فرما یا اللہ یہ تری رحمت کا گھر ہے یا الہ العالمین تمام آنے والوں کی ہم سب کی دامن رحمت سے بھر دے یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما یا الہ العالمین تمام آنے والوں کو سب کو حج عمرہ سب قبول اور صحیح معنوں میں صحیح ادا کرنے کی توفیق اتا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وفی نعذاب النار وصل اللہ تعالی علی خیر قلقی سیدنا محمد وعلا آلہی واسابی اجوعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم